نیشنل انٹرس کی بات ہوتی ہے تو لڈاک کے پھور پینڈ ایجنڈاس کو لے کے کافی حد تک چرچے میں رہا اسی سال میں لگ بگ ایک سال ہونے جا رہے ہیں لڈاک پورا پروٹیس پہ رہا نیشنل میڈیا پہ اتنا اس چیز کا کوریج دیکھنے کو نہیں ملا کیا ریزن رہتا ہے سر کیونکہ درگا نمبر سمیت آوستی سر جکسیوت انڈی ٹی وی سینئر جنرل جکسی ننگ آوستی سر آپ کا ویلکم کرتا ہے کارگل میں ایک بار پھر اس سال ٹوانٹی فیفت رجت جانتی سیلیبریٹ کر رہے ہیں کارگل وجہ دی بس کیسا لگ رہا ہے سر اس ٹائم پہ کیسا تھا ابھی کیسا لگ رہا ہے سر نینٹی نائن میں جب وار چل رہا تھا تب تو میں یہاں نہیں تھا میں دلی میں رہ کے کور کر رہا تھا کیونکہ ڈیفنس میری بیٹ تھی میرے سینئرس کیونکہ ہم اس وقت ٹرینی رپورٹر تھے تو سینئرس کرگل میں آئے تھے وار کور کرنے کے لیے اور میں دوسرے چینل میں تھا میں زین نیوز میں تھا ان دنوں میں اور اس وقت جو منسٹر اور ڈیفنس کی پریس کانفرنس روز ہوتی تھی وہاں سے جو ہینڈ آؤٹس ملتے تھے بریفنگز ہوتی تھی ان پر ہم نظر رکھتے تھے وہاں سے میں کور کر رہا تھا لیکن نیکسٹ یئر ٹو تھاؤزن میں میں پہلی بار آیا ری وزٹ کرنے کے لیے پورا میں نے لے سے لے کے اور شرینگر تک پوری جو رینجز ہیں لوسی کے پاس ان کو کور کیا کہ آپ کیا تیاری ہیں ایک سال بعد کیا سیکھا پھر دوزار ایک میں آیا تو یہاں آنا جانا لگا رہا ہے جیسے آپ نے کہا کیسا لگ رہا ہے آج کی تاریخ میں ظاہر تو آپ اچھا لگ رہا ہے بولنے کا سوال ہی نہیں ہے اور جب یہ اب یاد کرتے ہیں تو افسوس بھی ہوتا ہے ہمیں کئی سارے ہیروز کو ہم نے کھو دیا اس لڑائی میں کئی سارے ہیروز آج ہمارے ساتھ ہوتے اس فنکشن کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہماری عمر کے لوگ تھے ویجین تھاپر جیسے لوگ وکرم بطرہ جیسے لوگ ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے شاید اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے پر وہ لوگوں نے سیکریفائز کیا سپریم سیکریفائز کیا تو آج ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس پروگرام کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو کھٹی مٹھی آ دیں مٹھی اس لیے کہ ہم یہاں پر ہیں سیلیبریٹ کر پا رہے ہیں کھٹی اس لیے کہ جن کے ساتھ کرنا چاہیے تھا جن کی وجہ سے کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں سر نیوز روم سے نکل کے پریکٹیکلی گراؤنڈ پر کام کرنا کس طرح کا ایکسپیرینس رہتا ہے سر میں گاؤنڈ پہ ہی تھا میں نیوز روم میں بعد میں گیا ہوں میں ریپورٹر رہا ہوں اور بعد میں اینکر بنا تو شاید آپ یہ سوال پوچھ رہا ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ اب وقت کے ساتھ تھوڑی ریپورٹنگ کم ہو گئی ہے آپ سٹوڈیو بیسٹ زیادہ ہو گئے ہیں آپ بیک روم پلاننگ میں زیادہ چلے گئے ہیں آپ مین مینجمنٹ میں زیادہ چلے گئے ہیں ہیومن ریسورس پلاننگ میں زیادہ چلے گئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا زمین سناتہ ٹھوڑ گیا ہے ونز ای ریپورٹر آلویز ای ریپورٹر اور میں تو بانتا ہوں کہ اگر آپ ریپورٹر جب بھی کسی چینل کا لیٹ کرتا ہے کسی ایمپورڈنگ پوزیشن ریپوزتا ہے تو وہ ریپورٹر اور گراؤنڈ کے آپ جیسے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی تکلیف ان کا درد زیادہ اچھے سے سمجھ پاتا ہے کہ کس مشکل میں آگے کام کرتے ہوں گے وہاں پر یہ دیکھنا بڑا آسان لگ رہا ہوگا دفتر میں کی آج کال تو سب کچھ توراً لائیو اپنے فیس بک کے ذریعے وہ تمام چیزوں کے ذریعے اپلوڈ ہو جاتا ہے لیکن جب آپ یہ چڑھ کے آتے ہیں پندرہ ہزار فیٹ پہ تو پہلی چیز جو سانس لینے میں دکت آتی ہے یہ اس میں دکتی نہیں ہے آپ کو پندرہ میٹ لگتا ہے اپنے آپ کو سمالنے میں کہ میں کیسا ہوں کیونکہ آپ آدھی نہیں ہے اس چیز کے آپ تو خیر لوکل ہیں آپ کو آدھی ہوگا لیکن ہم جو لوگ دلی سے آئیں جو لوگ پلین سے آئیں ان کو دکت ہوتی ہے اور پھر یہ آنے کے بعد آپ کہاں ملنا ہے کیسے ملنا ہے آپ کو لوکیشن نہیں آئیڈیا ہے آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے آپ کو اپنی ریپورٹنگ میں کچھ غلط نہ ہو جائے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ میں ٹائگر ہل کو ٹائگر ہلی بولوں کہ کچھ اور نام نہ بول دوں تو یہ سب چیزوں دھیان رکھنے کی پڑتی ہیں تو یہ کام جو ریپورٹر کر پاتا ہے گراؤن میں رہ کر جو پسینہ بہاتا ہے محنت کرتا ہے تو وہ جب ریپورٹر پیچھے جاتا ہے اور پلاننگ کرتا ہے آپ کیا میسیج پہنچانا چاہیں گے لداخی عوام کو آج کے اس شبہ احصر پر آپ تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا میں خاص کر لداخ جمع کشمیر کی جو عوام ہیں اور آپ لوگوں کی وجہ سے کھلی ہوا میں ساس لے پاتے ہیں اسی لئے کی بورٹر پر آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے کیونکہ اصلی پرابلم جب آگی پہلی پرابلم تو پہلی سیڈی پرابلم کیا آپ فیس کر رہی گے ہم لوگوں کے بعد میں سامنے آئیں گے تو آپ لوگوں نے جو سپریم تیاق کر کر ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے آپ کی اور آپ کی جنریشن جو ہے اس کے ہم جیون بھر کرتگے رہیں گے ہم لوگ اور شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور چاہوں گا کہ جو خوبصورتی لڈاک کی بنی ہوئی ہے یہ اور بڑے دن پر دن بڑے اور لڈاک جیسی خوبصورت جگہ دنیا میں کہیں نہیں ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا اس خوبصورت جگہ کو جتنا لڈاک اور لے کا علاقہ ہے میں بار بار وہ آنا چاہوں گا ساری ایک کوشن میرے دماغ میں یاد آ رہا ہے جب بھی نیشنل انٹرس کی بات ہوتی ہے تو لڈاک کے پھور پینڈ ایجنڈاس کو لے کے کافی حد تک چرچے میں رہا اسی سال میں لگ بگ ایک سال ہونے جا رہے ہیں لڈاک پورا پروٹیس پہ رہا میں نیشنل میڈیا پہ اتنا اس چیز کا کوریج دیکھنے کو نہیں ملا کیا ریزن رہتا ہے سار کیونکہ لڈاک کے عوام آپ آج جس سچویشن سے جی رہے ہیں یا جو سچویشن فیز کر رہے ہیں اس حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے ایسے پرسنل آپ اس پہ کیا بولنا چاہے ہیں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا میں آپ سے مدسر اینڈی ٹی وی نے میں اپنے جنل کی بات کر سکتا ہوں سب کے بحاف پہ نہیں بات کر سکتا ہوں ہم نے لگاتار پروٹیس دکھایا ہم لگاتار اس پروٹیس پہ جب سے شروع ہوا جب سے دن ختم ہوا اس دن تک دکھاتے رہے جب تک الیکشنز انانونس نہیں ہو گئے اور وہ جو فور پوائنٹ اپ کا پروگرام ہے ہم بات کرتے ہیں ریسٹیس کھولے کر اور کوشش پوری یہ تھی کہ لدھاکیوں کے جو منکی بات ہے لدھاکیوں کے جو پروگرام ہیں کیونکہ اینڈی ٹی وی کی ایک خاصیت ہے کہ وہ پورے ہندوستان کو ایک مانکے چلتا ہے کسی کونے کو چھوڑتا نہیں ہے کسی ایک خبر کے پیشے دن بر نہیں لگا رہتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہم کو دھیر ساری خبر دکھا پائیں اور گراؤنگ کی چیزیں دکھا پائیں ریپورٹر کو بھیجتے تھے ریپورٹر سے بات کرتے تھے تو لیکن آپ کی یہ کنسان بہت جائز ہے بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جب میں پنجاب جاتا ہوں تو پنجاب کہتے ہیں کسانوں کی دکھتے ہیں اگر ہم ساؤچ چلے جائیں تو لگتے ہیں کہ ہم کو نہیں دکھاتے ہیں میڈیا کی پرابلم ہے خاص کاری الیکٹرونک میڈیا کی پر اسی لئے مجھے رگتا ہے کہ سوشل میڈیا کو آج کال اتنا ایمپورٹنس مل گیا ہے کہ جو اس کوپ ہم کو وہاں نہیں مل پاتا ہے تو وہ سوشل میڈیا پر مل جاتا ہے تو اسی لئے سوشل میڈیا کا ریلیونس بن گیا اسی لئے سوشل میڈیا بھی ایمپورٹنس ہو گیا ہے اور اسی لئے بڑے بڑے جو نیٹ ورکس ہیں انڈی ٹی وی جیسے وہ بھی سوشل میڈیا پر اتنی توجہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ جو اس پیس بہتا خدا نہ خاص تھا کیونکہ آپ کا اس دن میں چوبیسی گھنٹے ہیں کہ آپ اتنی خبر پر رہ سکتے ہیں پر سوشل میڈیا پر آپ کے دکتی نہیں ہے آپ کا اس ٹائمی ٹائمی اسپیسی اسپیس ہے اور آپ کسی کو بھی جگہ دے سکتے ہیں